اور تین وظیفے آپ کی خدمت میں ارز کرنے ہیں سخت مشکل جب آتی تھی نا تو صحابہ پڑھا کرتے تھے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِی نِعْمَ الْمَوْلَى پڑھئے گا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِی اس کا معنی بڑا خونصورت ہے بلکل سادہ سا مختصر سا معنی کریں اس کا معنی یہ ہے میرے لئے یہ اللہ ہی کاوی ہے اللہ میرا مددگار ہے اللہ بہترین مددگار ہے اللہ بہترین کفایت کرنے والا ہے اس وظیفے کو نیچ ہو رہی ہے اور اس کے معنی سمیت اس کو یاد رکھیں آپ معسوس کریں کہ تبیہ طاقتوار ہو گئی ہے روح طاقتوار ہو گئی اس کو بھولنا نہیں دوسرا آپ سے عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کیونکہ ہم سلسلہ طریقت میں فاضلِ برینوی سے وبستہ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ساری ماشاءاللہ انہی سے وبستہ ہیں اعلیٰ حضرت نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کرنا یہ ایسا وظیفہ ہے جو سب کو آتا ہے آتا ہے نا ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں ننانوے دفع پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ علی العظیم فرمایا اللہ تعالی تمہیں ننانوے بیماریوں سے شفاہ دے گا اور اس میں سب سے چھوٹی بیماری ٹینشن کی بیماری ہے سب سے چھوٹی بیماری غم کی بیماری ہے چھوٹی باقی بڑی بڑی ہوں گی اس وظیفے کو نہیں آپ نے چھوڑنا اور یہ پبندی کرنی ہے کریں گے انشاءاللہ تعالی اور تیسرا وظیفہ ہے درودِ پاک یہ بندہ درودِ پاک پڑتا ہے تو پتہ ہوتا کیا ہے ایک بار پڑھو تو دس رحمت ہے دو بار پڑھو تو تین بار پڑھو تو چار دفعہ پڑھو تو تو پھر تو چاروں جانب رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے درودِ پاک کو کبھی نہ چھوڑو اپنی زندگی میں آج آپ اپنے آپ سے احد کریں کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ درودِ پاک پڑے بغیر ہمیں نہیں نہ لیں یہ زہل بنائے یہ دو وظیفے اور تیسرا درودِ پاک چوتھی بات آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنی ہے کہ رمضان شریف آگیا ہے رمضان شریف کا قرآن پاک سے اس لیے گہرا تعلق ہے کہ شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا وہ مینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن ناگر خدمہ ہے اس ماہ مقدس میں اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کے ساتھ اس طرح کی دلچسپی پیدا کریں کہ جن کا ناظرہ ٹھیک نہیں ہے وہ قرآن مجید ناظرہ ٹھیک کریں اور جن کا ناظرہ درست ہے وہ کنزل ایمان لے لیں خزائن و عرفان تفسیر لے لیں اور ایک رکوع کم سکم صبح میں ایک شام اور پورا پارا پڑھیں پھر تو لطف نصیب ہو جائے تھوڑا سنہ دلچسپی پیدا کریں قرآن علوم کے ساتھ بڑی خوشکی ہے بڑے شعر یاد ہیں بڑی کہانیاں یاد ہیں بڑی باتیں یاد ہیں پر قرآن پاک کے ساتھ ہماری وہ دلچسپی ہیں موجود خاص ذوق پیدا کریں قرآنی تعلیمات